موڈی جی کے دوست تو بنگلہ دیش میں بھی رہتے ہیں افغانستان میں بھی رہتے ہیں امریکہ میں بھی رہتے ہیں اور اسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں یہ ان کے وہ دوست ہیں جو اسپیسل آپ یہ سمجھئے بنگلہ دیش سے فلائٹ پکڑ کر انڈیا آتے تھے گجرات آتے تھے اور آ کر ان کے کٹورے میں بھیگ ڈال کے جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں ان کے تو جگہ جگہ یہ ایسے لوگ ہیں پردان منطری موڈی جو اگر سینک کے بیچ میں جائیں گے تو کہیں گے بھائیوں بہنوں میں سینک بننا چاہتا تھا ڈاکٹر کے بیچ میں جائیں گے تو کہیں گے میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا یہ جس کے بیچ میں جاتے ہیں وہی بننا چاہتے ہیں ارے پردان منطری موڈی سارے کام آپ ہی کر لیں گے کیا ہم صرف چائے پکڑے اور چوکیداری ہی کرتے رہ جائیں گے کیا آپ کے ہر جگہ دوست نکل جاتے ہیں آپ کا بسنی چل رہا آپ تو کہہ دیتے اٹھارہ سو ستاون کی ویدرو کرانتی میں بھی میں تھا انیس سو سنتالیس میں دیش کو اجاد کرانے میں بھی میں تھا راجگرو اور سکدیب بھگت سنگھ نے فانسی نہیں کھائی وہ بھی میں نہیں کھائی تھی میں ہی تھا آج پھر دوبارہ سے جنم لے کے اتراؤں پردھان منتری موڈی جی کا سمجھ ہی نہیں آپ آئے ایک بار بتا دیجئے بیس بائیس سال کی عمر میں کہاں کہاں گئی تھے پینتیس سال بھیک مانگی تھی تو کہاں کہاں سے آپ کو لوگوں نے آ کر بھیک دی چائے بیکی تھی تو کہاں بیکی تھی کن کن لوگوں نے چائے بیکی تھی ایک بار ساری وصحے سوچی نکال دیجئے ویسے تو آپ ان بانگلہ دیسیوں کو بھگانے کی بات کرتے ہیں اور بانگلہ دیس میں جو آپ کا دوست رہ رہا ہے جو انڈیا میں بھی آتا ہوگا پھر آپ سے ملنے اس کو بھگائیں گے یا اس کو یہیں پہ چائے کا اسٹرول کھلوا دیں گے یہ تو بتا دیجئے موڈی جی یہ رسطہ کیا کہلاتا ہے بانگلہ دیس سے آنا اور جانا بتائیے تو پردان منتری کے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بنگال میں سیر کی انٹری موڈی جی سیر ہیں چڑیا گھر سے نکلے ہیں کیا یہ مجھے تو نہیں پتا سیر ہیں یہ کبھی یہ توتے سے کھیلتے ہیں کبھی مور سے کھیلتے ہیں سیر کبھی توتے اور مور سے کھیلتے ہوئے نظر آیا ہے آپ کو بتائیے نا آپ مجھے یہ موڈی جی جھونٹ بولنے میں ماہر ہے پون نسپکستہ کے ساتھ میں جھونٹ بولتے ہیں اتنا جھونٹ بولتے ہیں کہ اگر ان کے آگے جھونٹ میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں نا سیسے کے اندر تو سیسا ٹوٹ جائے لیکن یہ جھونٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے اتنا جھونٹ ہے ان کے پاس میں صبح جھونٹ سام کو جھونٹ روت کو سوتے میں جھونٹ چوبیس گھنٹے جھونٹ پہ جھونٹ جھونٹ پہ جھونٹ یہ ہے ان کا ٹارگٹ ہم منتری تو کہہ رہا ہے اس بار دو سو پار اس بار ماف کر دے آر ماف کر دے بھائی تو ہمیں تو نے دیس کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا دربر کر دیا تو نے ریلوے بیگ دی بی ایسینل بیگ ڈالا ایم ٹینل بیگ ڈالا کچھ چھوڑے گا ہماری کڈنی کا بجٹ لا دے اسے بھی سنسد میں پارت کر کے اسے بھی بیگ دے اور کیا کرے گا کچھ چھوڑا ہے دیس کے اندر ابھی ناغرکتہ دے رہے ہیں بنگلہ دیس والوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں کائی کے لیے جا رہے ہیں کائی کے لیے جا رہے ہیں یہ بتائیے نہ آپ مجھے سی اے میں ناغرکتہ کائی کی دیرہ ہم پہ ناغرکتہ نہیں ہے کیا کبھی کہتے ہیں ہندو دھرم کھترے میں ہیں کبھی کہتے ہیں کوئی دھرم کھترے میں ہیں ہر چھ مہینے میں دھرم کھترے میں لا دیتے ہیں یہ بھئیہ کھترے میں آپ کی کرسی ہے ایک بار ای بی ام اکھاڑ کے پھینک دو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ کھترے میں کون ہے مدھان منتری جیسی رام جیسی رام کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں ویروہت کر رہے ہیں ہم جیسیتا رام بولنے تو آپ کیوں ویروہت کر رہے ہیں یہ بتائیے آپ کو کہای کی تکلیف ہے جیسیتا رام بولنے سے آپ کو آپتی ہے کیا آپ نے بھی اندر آ theoretically نک spill ڈال لکھائے کیا بتائیے نہ مجھے تو پھر آپ کو کہای کی آپتی ہے سیتا رام کے نام سے اس بار سرکار کس کے آ رہی اس بار سرکار کسی کی بھی آئے لیکن بھاچ باق ہی نہیں آ رہی ہے تاں کو کہہ رہی ہے کسان چند نہیں آپ کی پارٹی کے کارے کرتا چند ہے جن کو آپ یہ دیکھیں کہ ٹکٹ لینے کے لیے ان کے پاس کارے کرتا نہیں ہے ٹکٹ نہیں لے رہا کوئی ان کی پارٹی سے چناب لڑنے کے لیے اور جو ان کی پارٹی سے جو چناب لڑنے وہ مسلم نہیں ہے بتایا نا مجھے وہ دیش بکت ہیں یہ بھی دیش شتم میں ہے تو بھائیہ تمام ہندو بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ان کی پارٹی میں آ جائے تو وہ مسلم نہیں ہے انہوں نے اپنی پارٹی سے جن مسلم نیتاؤں کو ٹکٹ دیا ہے کیا وہ مسلم نہیں ہے تو آپ یہ سمجھئے یہ آپ کو اور ہمیں لڑانے کا کام کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ان کی پارٹی میں ویسے کہتے ہیں ان کی پارٹی میں جو نیتاؤں ہیں وہ میٹ مچھی نہیں کھاتے جو بی جے پی کہیں سانہ واج حسین نہیں کھاتے میٹ مچھی بتائیے نا آپ مجھے جو ان کی پارٹی میں آ جائے وہ بلکل دودھ کا دھولا ہو جاتا ہے راجہ حریصاند کی چھٹی اولاد ہو جاتا ہے اور یہ نٹور لال اتنا تیج ہے کہ پورے دیش کو گول گھوما رکھا اس نٹور لال نے بہت بڑا نٹور لال ہے یہ پورے دیش کو بیگ دے گا یہ نٹور لال آپ اگر جاگے نہیں تو آج پہ جب بکاس کا موڈل لارہی ہے پسیم بنگال میں مینیفیسٹوں میں بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں بیروت کر رہے ہیں پچھلے سات سال سے دعوے ہی سننے اگر یہ دعوے پورے ہو گئے ہوتے تو آج پردان منتری موڈی کو یہاں ریلی نہیں کرنی ہوتی سمجھ رہے ہیں دعوے ہی سننے پچھلے سات سال سے لیکن ایک دعوے پورا نہیں ہوئے ان کا بتا دیجئے ہوا ہوں تو آپ بتا دیجئے میرے کو نہ بتاؤں تو بتائیے نا ہوا ہے کوئی پورا دعوے بھائیہ میں کہتو رہا ہوں انہوں نے 1857 کی ویدرو کرانتی لڑی ہے 1947 کی لڑائی لڑی ہے 1962 میں چائنہ کی ویلڈ وار میں پردان منتری موڈی آگے گن لے کے کھڑے ہوئے تھے چائنہ کے آگے لیکن اب ان کا 56 انچ کا سینہ چائنہ کے نام سے بھی تھر تھر کامپتا ہے یہ دیکھئے تو ان کے حتیہ کے جمعہ دار بھی موڈی ہیں یہ انٹرنیشنل بنواتی ہیں انٹرنیشنل ٹرمپ سے گلے لگے تو ٹرمپ کا بیڑا گھرک بنگلہ دیس گئے تو آج دیکھا کی بنگلہ دیس میں کیا ہوا آپ سانتی سے بھارت میں رہ رہے ہیں تو ساری سرکار ہی سمپتی بھیگ دیں بھارت میں آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی پریسان ہیں بھئیہ موڈی ماف کر دو اس بار آپ بہت ہوئی موڈی سرکار اب کی بار ماف کر دے یار یو پی موڈل کیوں آپ کو پسند تو آپ یہاں کلکتہ کیوں رہ رہے ہیں یو پی جا کر رہیے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کی یو پی موڈل بہتر ہے یا بنگل موڈل بہتر ہے یو پی میں سام کو چھ بجے کے بعد میں مہیلہ سڑک پہ نہیں نکل سکتی اور یہاں رات کو دھائی بجے بھی مہیلہ سڑک پہ کھڑی ہوئی ہیں اور آپ بھی کھڑے میں بھی بنگال کو پچھلے سات سال سے سونے کا کیوں نہیں بنایا پورے دیش کو سونے کا کیوں نہیں بنایا پچھلے سات سال سے اتر پردیش بنگلہ دیش میں تھا موڈی جی کو اپنا گھر کا دے دیجئے ایک بار رجسٹری اٹھا کر سمجھے نے ایک بار دیکھ کے تو دیکھیں اس نے گھر کی رجسٹری آپ کے گھرد کے برطن بانڈے بھی بکوا دے گا اگر گھر میں نیچے والا کمرہ بھی کراہ پہ دے دیا تو بچ کے رہیے ایسے لوگوں سے ایک بار اور موقع دیجئے کتنی بار دیں شرم نہیں آتی آپ کو موڈی موڈی چوبیس گھنٹے گریب جنتہ کی بات کرتے ہیں دلالی کھاتے رہیں گے موڈی موڈی پیچھے سے بات کر سامنے آئیے کیمرے پہ کیا کام کر رہا ہے دیش کے لیے وہاں بانگلہ دیش میں جا کر جان چلی گئے یہ دیش کے لیے بانگلہ دیش ہی نعرہ لگا رہے ہیں گو بیک موڈی یہ دیش کے لیے ہاتھ با ریلوے بگ گئی ایر انڈیا بگ گئی ایم ٹینل بگ گیا بی ایس اینل بگ گیا تب بھی نوکری ملیں گی آپ کا گھر بیک کے آپ سے کاؤں جگی میں رہو گے جگی میں رہ لوگے جگی میں کاؤں آپ سے رہ لو جگی میں کہہ دوں گا آپ کو دس سال بعد مکان ملے گا ڈبل کا تو رہ لوگے جگی میں بینہ آباد کی سپوچ نلام کر دیا جب ریل منتری کام نہیں کر رہا تو اس کو بھی پرائیویٹ کر کے اس کو باہر نکالو نا ریل بگ گئی تو ریل منتری کیا گانس چرنے کے لیے رکھائے نہیں کام کر رہا اللہ تمہار کے بھگاؤ ضرورت نہیں ہے دیش میں ایم پیوں کی ایم ایلو کی نہیں ہے ضرورت جب آپ نے سرکاری سمپتی بھیگ دی کوڑی کے داموں پر تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے دیش کے اندر رام مندر تو بنا رہے ہیں موڈی جی بنا رہے ہیں موڈی جی نے بنوایا ہے تہاں سے پڑ کے آئے ہیں آرسے سے سکول سے ڈگری لیے کیا بتائیے نا مجھے کونسی یونیشٹری سے ڈگری لیے جرنلیزم کی سپریم کورٹ نے بنایا ہے رام مندر ورنہ جیسے تین تلاک کا مددہ پارلیمنٹ سے پاس کرایا رام کو کیوں کوٹ کے چکر لگانے پڑے کیوں پاریت نہیں کروائے نو نے پارلیمنٹ سے رام مندر کا مددہ آپ موڈی جی کا بیروت کر رہے ہیں تو آپ کا کروں نہرو جی کا کروں نہرو کا کروں بیروت نہرو کا کروں اوپر جا کے بیہار میں سرکار بنی اس کے بعد ہیدر آباد بیہار میں کتنا پڑی ہے ساسن چل رہا ہے بیدھائیک پٹ رہے ہیں اب کی بار نمبر آپ جیسے دلال پتھرکاروں کا ہے سمجھ رہے ہیں ابھی بیدھائیک پٹے ہیں دیکھا ہے نا سنسد میں گسکے کیسے بیدان سوا میں گسکیوں نے مارا گیا تب آپ کو نظر نہیں آ رہا گیا ایک بار نہیں پوچھا کسانوں کو نہیں چھوڑا بہن بیٹیوں کو نہیں چھوڑا تو اگلا نمبر آپ ہی کا ہے پیچھے پرات واند کے گھومیے گا پتہ نہیں کی کب آپ کو چپیٹے میں لے لیا جائے جائین جائے بھارت واندے ماترم